بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ حکومت میں شدید ترین مہنگائی کے باعث پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے پٹرول کی قیمت میں بارہ ارپا لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں تیس رپا لیٹر کی کمی سے عوام کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملا ہے اب جو قرائے ہیں ان میں بھی کمی آنی چاہیے اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے عام مارکیٹ کے اندر جو مہنگائی ہوتی ہے اس میں بھی کمی ہونی ضروری ہے تاکہ حکومت میں عوام کو جو ریلیف دیا ہے اس کے سمرات عوام تک بھی پہنچ چکے ہیں تو اس پرگرام میں ہم ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو آنے والے بجٹ میں پاکستان کے پسے ہوئے عوام کے لیے خوشخبری کا باعث بنے گی ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان دوہ ہزار تئیس اور چونیس کے لیے جو بجٹ تیار کر رہی ہے اس میں عوام کو ریلیف پوچانے کے لیے پلانک کرتیب دیا جا رہا ہے تاکہ عوام جو ایک عرصہ سے مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں عوام کو یہ حکومت کچھ ریلیف دے سکے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہوا ہے جو عائدہ ہوگا اس کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جو شرائط دی گئی ہیں ان پر بھی پوری طرح عمل کرے گی اور حکومت اپنی ذہانت سے اور جو دوست ممالک سے انہیں اشارے ملے ہیں ان کی روشنی میں دو ہزار تیس اور چوبیس کے بجٹ میں عوام کو ایک بڑی خوشخبری دینے جا رہی ہے تاکہ عوام کے جو چہے شدید مہنگائی سے مرجائے ہوئے ہیں ان پر کوئی خوشی آ سکے تو حکومت اس بارے میں اپنا فوکس رکھ کر کلام کو ترتیب دے رہی ہے ناظرین ملک میں پاکستان کے ڈیفائٹ ہونے کا بہت شور تھا اور پاکستان کے ایسے دشمن ممالک بھی آس لگا کر بیٹھے تھے کہ شاید پاکستان ڈیفائٹ ہونے جا رہا ہے لیکن مجودہ حکومت میں جو انتہائی نسک مینی بن کر بیٹھی ہوئی تھی اور روتے ہوئے چیرے عوام کے سامنے تھے حکمرانوں کے لیکن انہوں نے اندر ہی اندر بہت کامیابی آصل کی حکومت میں غزستہ چھے ماہ میں گیارہ عرب ڈالر کرز واپس کیا ہے اور یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس میں خود بھی پریشانی لی عوام بھی پریشان ہوئے لیکن پاکستان کو ڈیفائٹ سے بچانے کے لیے جو اقتامات اٹھائے تھے وہ ملک کو ڈیفائٹ سے بچانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی اور حکومت دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے سعودی عرب یو اے ای چین پاکستان کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر رہتے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے پاکستان کو ماجوس نہیں کیا ورنہ جو معاشی حالات تھے جس قسم کی باتیں ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے لیکن حکومت میں رو دھو کر عوام کو بھی مشکلات میں ڈالا خود بھی پریشان ہوئے لیکن گیارہ عرب ڈال کرزہ دینے میں کامیاب ہوئی حکومت آپ جو وقیہ معاملات ہے وہ بھی حکومت حل کرنے کے لیے کوشہ ہے تو ہم بات کر رہے تھے بجٹ کی تو ہمارے ذرائے کہتے ہیں کہ دوزار تئیس اور چویس کے بجٹ میں عوام کے لیے پھرپور مرات دیے جانے کا پلان ہے اس کے علاوہ ملازم پیشہ افراد کے لیے بھی تنخواہوں میں اضافہ اور دگر مرات کی توقع کی جا رہی ہے کیا کہ مہنگائی کا شکار سرکاری ملازمین اور نجی ملازمین وہ بھی بجٹ میں فائدہ حاصل کرے اور یہ بھی ایک سکیم تیار ہونے کی امید ہے کہ گندن کی قیمت چکے بہت زیادہ ہو چکی ہے آٹا جو کہ حکومت میں رمضان شریف کے دران مفت تقسیم کیا تھا اب بتایا جا رہا ہے کہ آدھی قیمت پر سبسٹی دے کر آٹا عوام کو فروخت کیا جا رہا ہے جائے گا اور حکومت اگر جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوزار تئیس اور چوبیس کے بجٹ میں عوام کو خوشیاں دینے کا پلان ترتیب دے رہی ہے ملازمین کو اچھے بینیفٹس دینے کی سکیم تیار کر رہی ہے تو اگر حکومت عوام کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے لجی ملازمین کے لیے اگر کوئی ان حالات میں کوئی اچھا پیکچ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اس حکومت کا بہت ہی اہم کارنامہ ہوگا کیونکہ حکومت سے عوام نے جو توقع کی تھی تو عوام کو ماجوسی ہوئی تھی وزیر عظم پاکستان میہ محمد شوال شریف جسے چین نے سپیڈ مین کا خطاب دیا تھا وہ بھی ان محلات ماجوس بس نظر تھے لیکن انہیں ماجوس بس نظر تھا تقسیر کیا اب اگر وہ اچھا دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر کہا جائے گا کہ میہ محمد شوال شریف واقعہ ہی عوامی رانمہ ہے میہ محمد شوال شریف اگر عوام کو جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ریلیو والا بجٹ دینے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی تو ہونا بھی چاہیے کہ عوام مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں اور اگر حکومت جو کہ سننے میں آ رہا ہے واقعہ ہی ایسا کرتی ہے تو اس سے عوام کو بھی فیدہ پہنچے گا سرکاری اور نجی ملازمین کو بھی فیدہ پہنچے گا اور حکومت کی ایک نامی میں بھی اضافہ ہوگا شکریہ پاکستان شکریہ ورسیز اللہ حافظ